امید کرتے ہیں اب سب خیدے ہوں گے آج ہم نظر دالیں گے چوک منڈا یعنی چوک سرور شہید کی تاریخ پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شہر کی ابتدا کی یہ علاقہ کبھی مکمل طور پر ایک سہرا ہوا کرتا تھا جس میں انسانی آبادی بہت کم تھی جو کچھ لوگ آباد تھے وہ جنگلی پھلوں جانوروں اور خردنی اجناس پر گزارا کرتے تھے لیکن بعد ازاں نہری نظام کی وجہ سے آج یہ علاقہ بہت آباد ہو چکا ہے پہلے یہاں کوا تک بھی نظر نہیں آتا تھا جبکہ اب یہاں باغات ہیں بلبلیں چہچہاتی ہیں اور انسانی آبادی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس شہر کے شمال میں تقریباً چالیس کلومیٹر کی دوری پر چوک آزم شہر واقع ہے اور جنوب میں تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر زلا مزفرگر آباد ہے اسی طرح مشرقی جانب تیس کلومیٹر پر شہر رنگپور واقع ہے اور یہ وہی رنگپور کا علاقہ ہے اس کا ذکر سید وارس شاہ نے اپنی کتاب ہیر میں کیا ہے مغربی جانب تیس کلومیٹر پر ایک پرانا شہر دائرہ دین پنا موجود اسی طرح ان چاروں شہروں کے تقریباً وسط میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ شہر اپنی ایک منفرد تاریخی حیثیت رکھتا ہے اب بات کرتے ہیں اتدائی ادوار میں شہر پر حکومت ہوگی مغلیہ وقت حکومت میں مغل بکمرانوں نے ملک کے طور اور عرض میں دفاع نکتہ نظر سے قیلے اور چوکیاں تعمیر کروائیں دیگر علاقوں کی طرح اس شہر میں بھی ایک قیلہ تعمیر کروایا گیا جو کہ زمانے کی دست اور بلد سے محفوظ نہ رہ سکا اور آج اس کے صرف نشانہ تھانا کے مغربی جانب اور میڈل سکول کی جنوبی جانب ملتے ہیں اٹھارہ سو چالیس ایسووی میں ایک ہندو راجہ دیوان ساون کو بھی اس علاقے پر حکومت کرنے کا موقع ملا اس کا دور حکومت تقریبا نو سال رہا اور اس کی حکومت اٹھارہ سو انچاس ایسووی میں ختم ہوئی اب ہم بات کرتے ہیں انگریز وقت حکومت کی جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو انہوں نے تمام مرت میں نئی اصلاحات نافذ کی اور اس علاقے میں بھی بندوبست یعنی استعمال کا انتظام کیا اور اب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال آخر اس شہر کو چوک منڈا کیوں کہتے ہیں ابتدائی وقت میں علاقہ میں بلوچ قوم کے دو بڑے قبائل پاتل اور منڈا آ کر آباد ہوئے ان دو قوموں کو انگریزوں کی سر پرستی حاصل تھی اس نسبت سے علاقے کا نام پاتل منڈا مشہور ہو گیا جو کے بعد میں بدلتے بدلتے منڈا بن گیا ایک اور روایت کے مطابق اس بستی میں ایک لنگلہ آدمی رہا کرتا تھا لنگلے کو سرائی کی زبان میں منڈا کہا جاتا ہے اس طرح اس بستی کا نام منڈا مشہور ہوا ایک اور بزرگ کے مطابق اس علاقہ میں ایک خونہ کھوڑا گیا صبح کنوے پر گئے تو کنوے پر ایک چھوٹا سالر کا یعنی منڈا کھیل رہا تھا جب اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گیا تاہم یہ ناقابل یقین کہانی معلوم ہوتی ہے اور ان میں سے پہلی بات حقیقت کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے تاہم ایسا کوئی مستند وسیلہ موجود نہیں ہے اس سے چوک منڈا کی وجہ تسمیہ کا تائین کیا جائے اب اس بات کی طرف چلتے ہیں ان کی چوک منڈا سے شہر کا نام چوک سرور شہید رکھنے کی کیا وجہ تھی اور یہ نام کب اور کس نے رکھا اب بات کرتے ہیں ان کی چوک منڈا کا نام چوک سرور شہید کیوں کب اور کس نے تجویز کیا یہ شہر جو کہ اب تک چوک منڈا کے نام سے موسم تھا لفظ منڈا اکثر مذاق کا نشانہ بنا رہتا تھا کیونکہ اس کی کوئی توس وجہ تسمیہ نہ تھی شمالی جانب واقع شہر خونی چوک کا نام بدل کا چوک آزم رکھ دیا گیا تھا چوک منڈا کے لوگوں کے دلوں میں اپنے شہر کا کوئی معقول نام رکھنے کی خواہش موجود تھی کیونکہ یہاں کی آباد لوگ جب اپنے عزیز اور آقارک کو ملنے دوسرے علاقوں میں جاتے تو وہ ہنسی مذاق میں پوچھتے کہ منڈے کا کیا حال ہے پنجابی میں منڈا بچے کو کہتے ہیں کیا وہ ابھی جوان نہیں ہوا یہ انہیں سو تیراسی کی بات ہے جنرل زیاہ الحق کا دور تھا ڈی سی مظفرگر نے شہر کا نام لوگوں کی خواہش کو مدی نظر رکھتے ہوئے چوک سرور شہید تجویز کیا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ کیکرن محمد سرور شہید وہ پہلے سپوت تھے جنہوں نے انہیں سو ارتالیس میں کشمیر کے محاذ پر جامع شہادت نوش کیا اور حکومت نے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں ملک کے سب سے بڑے عزاز نشان حیدر سے نوازا بلا شبا کسی شہید کے نام سے منصوب اس شہر کا نام لوگوں کو بہت پسند آئے اس طرح چوک منڈا چوک سرور شہید بن گیا نام کی یہ تبدیلی اس جذبے کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ لوگ وطن کے دفاع کے فریضے کا خوب احساس رکھتے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اگر آپ چوک منڈا کے متعلق مزید منفرد اور انرفارمیٹک مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تحصیل چوک منڈا فیس بک پیج کو فالو کریں اس کے ساتھ آپ تحصیل چوک منڈا فیس بک گروپ میں بھی شامل ہو سکتے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان